یہ بات سمجھائیں ایک مجھے بچ صاحب یہ آپ کہہ رہے تھے فیضل رحمان صاحب تو ایک آخری پیڑی ہیں پہلے میاں صاحب کے ساتھ بھی سالسی کی جاری ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اہم شخصیات ہیں تو اس کی کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ تو میاں صاحب تو بڑی باتیں کرنے نکلے تھے وہ تو ووٹ کو عزت دلا رہے تھے یہ کیا ہو گیا انہیں سردی ہو گئی ہے لنڈن میں تو وہ پہلے بھی ایسے ہی وہ تو کب نہیں وہ ملے وہ باہر نہیں گئے تھے وہ کیسے چلے گئے تھے باہر اور ووٹ کو عزت نہیں وہ باہر جانے کے بعد ہی تو ان کو پھر گجرہ والا آپ کو یاد نہیں ہے سر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں گجرہ والا میں تو انہوں نے تو نام آ دیں گے جی جی میں اوزاری جی جی اوزاری آ رہا ہوں تو پھر ووٹ کو عزت اب ان کے حیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے جلدی تو اگر الیکشن کا کوئی بھی طریقہ ہے تو وہ جائز ہے and justifies the mean جو مکاولی نے کہا تھا تو وہ اب ووٹ کو جو ہے وہ مکاولی سیم پیج کے پھٹنا is the key here please understand کہ یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ سیم پیج نہ پھٹتا سب بات بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ ذرا ان حصولوں پر آجائیں نہیں نہیں پچھلے نہیں ایک سکنڈ بٹ سر وہ سیم پیج پھٹنا کینے والے کیا کہ یہ کام جلدی ہو گیا panehranah کبھی نہ کبھی یہی ہونا تھا آخر کر دیکھیں اوہ ماضی کی مثالیں سامنے ہیں عمشان وعید ایک سال سے ہم لوگ یہ بات کرتے آئے ہیں نہیں یہ کوئی principles نہیں ہیں نہیں آپ سے سوال ہے صرف ایک سال سے ہم لوگ یہ بات کرتے آئے ہیں ایک سال سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یہاں یقین کی کوئی principles نہیں ہیں آپ آرمی ایک کیiiiii öğcription کے وقت دیکھ لیں آپ ملک سے باہر جانے کے وقت دیکھ لیں اور ایک سال سے آپ کہتے آئے ہیں کہ نہیں شاید یہ کوئی نئے میاں صاحب ہے تو آپ ذرا سمجھائیں گے یہ پرانے والی میاں صاحب واپس سے سامنے آئے ہیں لیکن میرے خیال سے جو ایم تھا وہ تھا کہ فری این فیر الیکشنز ہوں جس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مداخلت نہ ہو اس وقت کیونکہ سیم پیج پھڑ گیا ہے تو یہ موضوع بالکل وقت ہے کہ میاں صاحب اس وقت جو ہے وہ باجوہ صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اگر دیکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو سکتی ہے اور الیکشنز ہو سکتے ہیں یا عوام کے رد عمل کے نتیجے میں تو میرے خیال سے وہ اس طرف بالکل جائیں گے اور انہیں جانا چاہیے کیونکہ ووٹ کو عزت ملنے کے دو پیمانے ہیں ایک ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ مداخلت کے بغیر ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ الیکشنز جب ہو جائیں تو جن کو ووٹ ملتے ہیں وہی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے امپاورڈ طریقے سے فیصلے خود کر کے حکمرانی کر سکیں یا جو بھی کہنے گوبرننس اپنی کر سکیں تو یعنی کہ ووٹ کو عزت زلانے کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام لینے کی باتیں تھی وہ بس ڈامے تھے نہیں نہیں تو وہ اچیو ہو رہی ہے نا بات آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز میں مداخلت سب سے بڑا راستہ مداخل ہوتی ہے اچھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کے انہوں نے دو سال سے یہ ایک آن این آف سٹریٹیجی لگائی رکھی ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اور ان کے اثر اصول ہوتے ہوئے فری اینڈ فیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا اب میاں صاحب ان سے بات کر کے فری اینڈ فیر الیکشن لیں گے اور وہی ان کے تمام مقصد تھا یہ مقاصد ان کے پورے ہو جائیں گی ان میں سے ایک دیکھیں ایک جو ہے اس کی تو کہیں نہ کہیں وہ قربانی مانگیں گے میرے خیال سے مطلب یہ موقع پر اصلی نہیں ہے یہ میاں صاحب کی ایک بار پھر زندگی میں جو انہوں نے کیا ہے اگر آپ کو فری اینڈ فیر الیکشن مل جاتے ہیں اس طرح سے تو اس میں کیا برائی ہے نہیں اصل میں برائی کی میں بات کر رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں برائی کی ہائلائٹ کرنے والا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے ہی مجھے سمجھایا تھا بار بار کہ اس قوت کی اتنی طاقت اور اتنا جسہ ہوتے ہوئے فری اینڈ فیر الیکشن ممکن ہی نہیں ہے اور یہ کونسی مخلوق خلائی مخلوق ہوتے ہوئے مداخلت کی طرف اگر وہ جاتے ہی نہیں تو ان کی طاقت گھر پہ بیٹھی رہے پھر ہمیں کیا مسئلہ سے اچھی بات ہے جتنی طاقت میاں صاحب نے ہی سمجھایا تھا کہ یہ طاقت گھر پہ بیٹھی بھی غلط ہے کیونکہ کبھی بھی استعمال میں آ سکتی ہے اور در حقیقت جو حاکم ہیں اس بلک کے ان کو حکمرانی کرنے نہیں دیتی یہ طاقت یہ میاں صاحب نہیں سمجھایا تھا یہ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ بات ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ دوسرا لہگ ابھی اچھیو نہیں ہوا ہے لیکن اگر پہلا لہگ اچھیو ہو جاتا ہے یعنی کہ مداخلت نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے الیکشنز میں تو یہ بھی ایک بڑی اچھیومنٹ ہوگی اور اس کی طرف قدم بڑھانے چاہیے کونسی بڑی اچھیومنٹ ہوگی آج تک یہی تو ہوا ہے تیسری دفعہ میاں صاحب آئیتے دوسری دفعہ میاں صاحب آئیتے ان کا وعدہ یہ تھا کہ عزت مقالمہ بدلے گا اس وقت ایک پیٹرن ایک بیلنس بدلے گا اگر بیلنس نہیں بدلا تو ووٹ کو عزت نہیں ملے گی یہ تھا میاں صاحب آئیتا کہنا اچھا ایک بار پھر سے مجھے آنے دو میں کٹ پتلی بننے کو تیار ہوں کٹ پتلی کہا تھا انہوں نے اس نظام کے پرائی منسٹریل سسٹم کے نہیں بڑھ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کیونکہ دیکھیں وہ ایک قربانی بھی مانگیں گے اور ایک سمبولیکلی جو ہے وہ ایک نشان ضرور یہاں پہ بنے گا کہ مداخلہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور میرا خواہ ہے اب جب ایک پروجیکٹ کمزور ہوا ہے تو اس پروجیکٹ کو بجائے اس کے کہ اب موقع دھکا دے کے دیوار گرانے کا میاں صاحب ایک بار پھر سے اس پروجیکٹ کی سٹیپنی بننے تیار ہیں